سامل ہو جاتا ہے کیا تکلیف ہے انصاف سے بتاؤ مسلمانوں آج کبھی تم نے سوچا کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ زلط اور اسوائی کس لیے ہے میری طرف دیکھو یہاں وہاں دیکھ کے کیا فائدہ میں اتر جاؤں تو بولو یا تم میری طرف دیکھو سب سے بڑا خدا ہمارا سب سے بڑا نبی ہمارا سب سے بڑا رسول ہمارا سب سے بڑی کتاب ہماری مگر اس کے باوجود آج پوری دنیا میں مسلمان زلیل ہو رہا ہے آج داڑی والوں کو دیکھ کر لوگ تیروریس کہہ رہے ہیں آج مسلمانوں کے چہروں پہ دوسری قومیں تھوک رہی ہیں کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہر دور میں اہل بیت کا غدار رہا ہے میں خود مسلمان ہوں مگر بولوں گا وہی جو حق ہے میں تمہیں امپریس کرنے تھوڑی آیا ہوں میں اللہ کی رضا کی خاطر آیا ہوں مجھے مجمع سے کیا مطلب میں تو وہ بولوں گا جس سے میرا خدا راضی ہو جس سے رسول راضی ہو کبھی تم نے سوچا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو قتل کرنے کون آیا تھا کربلا کے میدان میں امام حسین کو جو لوگ قتل کرنے آئے تھے وہ کیا ریسس کے ورکر تھے بجرندل کے سپاہی تھے ہاتھوں میں ترشول لے کر آئے تھے ماتے پہ ٹھیکہ لگا کر آئے تھے بھگوہ چولہ پہن کر آئے تھے کہا نہیں حسین کو قتل کرنے والا کوئی ہندو نہیں تھا کوئی بجرندل نہیں تھا کوئی آرسس نہیں تھا حسین کو جتنے کو قتل کرنے آئے ان میں سے کوئی حافظ تھا کوئی فاری تھا کوئی مفتی تھا کوئی مولی تھا کلمہ پڑ پڑ کر کلمہ پڑ پڑ کر اپنے نبی کے نباسے کو قتل کیا اللہ میں اقبال نے کہا کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوئے نعرہ تقبیر کے ساتھ حسین کا زبا کرنے والا حرر مہدیف کا نعرہ نہیں لگا رہا تھا اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا تھا ایک ہندو شائر ہے جس کا نام ہے ماتھر لکھ نبی یاد رکھنا اس نے ایک شیر پڑھا آج تک ہندوستان میں کسی مولوی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس ہندو کا جواب دے سکے وہ ہندو ہو کے کہتا ہے ماتھر لکھ نبی کہ خدا کا شکر ہے ہم ہندووں میں دیکھو ایک ہندو کیا کہتا ہے کہتا ہے خدا کا شکر ہے ہم ہندووں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے وہ کہتا دیکھو ہم کافر ہیں بدپرست ہیں ساری خرابیاں ہم میں ہیں مگر ہم نے نبی کے نوازے کو قتل نہیں کیا اے مسلمانوں تم حافظ ہو تم غاری ہو تم مولدی ہو تم مفتی ہو مگر تم نے کلمہ پر پر کر اپنے نبی کے نوازے کو قتل کیا بتاؤ ہے کوئی جواب ہے کوئی جواب آج دیکھو چودہ سو سال ہو گیا کتنا بڑا ظلم ہے کل بھی اہلِ بیت پہ ظلم ہوا آج بھی اہلِ بیت پہ دیکھو تم اہلِ بیت کا جب جلوس جلسہ کرو اہلِ بیت کا ذکر کرو تازیہ اٹھاؤ علم اٹھاؤ دیکھو کوئی ہندو اوبجیکشن نہیں کرے گا کوئی سکھ اوبجیکشن نہیں کرے گا اوبجیکشن کون کرے گا مسلمان کرے گا کلمہ پڑھنے والا کرے گا ہم نئی جلوس اٹھنے دیں گے نئی علم اٹھنے دیں گے تو یہ آلِ محمد سے تمہاری جو یہ دشمنی ہے اللہ نے تمہیں زلیل کر دیا پوری دنیا میں اور اسی طرح زلیل ہوتے رہو گے ہر جناب آتھاؤ گے تم ہندوستان میں جس طرح کتوں بلیوں کی طرح تمہیں لوگ مار رہے ہیں تمہاری عوقات اتنی ہیں مسلمانوں کے تمہاری جان ایک جانور سے بھی سستی ہو چکی ہے ہندوستان میں ایک جانور کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک بھیل مار کے نکل جاتا ہے کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے بتاؤ مجھے جب مارا گیا جانور کے نام پہ مسلمانوں کو تو مارنے سے پہلے مارنے والے نے پوچھا تھا تم شیعہ ہو سننی ہو وہاں بھی ہو برحلوی ہو دیوبندی ہو مارنے والا نہیں سوچتا کہ وہاں بھی ہے برحلوی ہے مفتی ہے کیا ہے کچھ نہیں سوچتا وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان ہیں تمہاری حیثیت ایک جانور کے جان سے بھی کم ہو ہو چکی ہے کبھی سوچا بیٹھ کر انصاف سے کبھی سوچنا کہ ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ ہے اہلِ بیت کی غداری وجہ ہے نبی کی آلِ پاک کی غداری تمہیں اہلِ بیت کے ذکر سے تمہارے سینوں میں پوائزن دوڑ جاتا ہے اہلِ بیت کا ذکر ہونے سے حسین کا ذکر ہونے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے کبھی سوچا کہ حسین کون ہے حسین وہ ہے جس کے لئے نبی نے فرمایا الحسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اللہ اکبر جنت جانا چاہتے ہو ستر ہوروں سے شادی کرنا ہے ابے سوچا بھی ہے کمینے کہ جنت کا سردار تیرا باپ نہیں ہے حسنین کری میں نے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب الہلِ جنہ میرے دونوں نواسے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار رسول اللہ صرف امام حسین کو پیار نہیں کرتے تھے چومتے نہیں تھے امام حسین کے جسم کو سنگتے تھے صحابہ صرف شہادتین نے لکھا کہ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ بوسا لیتے ہیں چومتے ہیں سمجھ میں آتا ہے سنگتے کس لئے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم میرے صحابہ الحسن اور حسین سیدہ شبابی لہلی جنہ میرے دونوں نواسے جنت کے سردار ہیں میں ان کے جسموں کو نہیں سنگتا میں جنت کی خوشبو سنگتا ہوں بس میں اپنی تقریر سمیٹ رہا ہوں انصاف سے بتاؤ مسلمانوں تمہارے نبی نے تم سے کبھی کچھ مانگا نبی نے صرف دیا ہے امت کو نماز دیا روضہ دیا حج دیا زکاة دیا عبادت دیا تم تین سو ساٹھ خداوں کی پرستش کرتے تھے تمہیں ایک خدا کی معرفت عطا کی نبی نے صرف دیا ہے امت کو کچھ مانگا نہیں ایک چیز مانگی ہے میرے نبی نے اللہ اکبر وہ بھی نہیں دے سکتے اپنے نبی کو ایک چیز مانگی ہے قرآن کی آیت سورہ شعرہ کی نبی نے فرمایا قل لا اسألوکم علیہ عجرن اللہ المبدت فی القربا دیکھو مجھے میرے اہل بیعت کی محبت دے دو میرے اہل کی محبت دے دو اگر تم مجھے کچھ عجرت عجر دینا چاہتے ہو عجرت دینا چاہتے ہو تم میرے گھر والوں سے محبت کرو یہی محبت کا صلاح ہے کہ نبی کو ابھی پچاس سال نہیں ہوئے گزرے ہوئے گیارہ ہجری میں نبی پردہ فرمائے ہیں اور ایک سٹھ ہجری میں کربلا ہوئی ہے کبھی تم نے سوچا کہ پچاس سالوں میں مسلمان اتنا غدار ہو گیا کبھی سوچا کہ ہسین کا قتل کرنے والا کون تھا کبھی سوچا یزید کے لشکر کا کمانڈر عمر بن سعید کون تھا یہ رسول اللہ کے جید صحابی کا بیٹا حضرت سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بیٹا کون عشرہ مبشرہ میں جو صحابی ہیں حضرت سعید ابن ابی وقاس کا بیٹا تھا عمر ابن سعید ابن ابی وقاس جو جزید کے لشکر کا کمانڈر تھا حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ اٹھانے والا کون تھا کبھی سوچا سنان ابن انیس کون تھا حضرت انیس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بیٹا انیس ابن مالک کا بیٹا کبھی سوچا کون لوگ تھے جو حسین کو قتل کرنے آئے کیا ہندو تھے ہندوستان سے گئے تھے کہا کے تھے وہ لوگ جن کے باپ داداؤں نے نبی کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھا ان کی اولادوں نے نبی کے نواسوں کا قتل کیا کیا یہ نبی کے اولادوں سے انصاف ہے کیا یہی عجرت تھی جو نبی نے مانگی کیا کہا میرے نبی نے کہ بس میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا میری آل سے محبت کرنا آج دیکھو عجیب عجیب طرح کیا سیدوں کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں سیدوں کے درمیان فرق کیا جا رہا ہے دیکھو وہ عبادت گزار سید وہ گناہگار سید اللہ ہوا ادبر سمجھو کہ آل رسول کی عظمت کیا بس میں آخری بات اور تقریر سمیٹ رہا ہوں سمرقند کا واقعہ ہے سمرقند کا سمرقند میں ایک آل رسول بی بی عورت سیدہ تھی آل رسول تھی وہ سمرقند آئی ہوئی تھی اپنے بچوں کے ساتھ وہ راستہ بھٹک گئی تھی راستہ بھول گئی تھی رات کا وقت آیا کہاں جائے پردیس شہر پردیس نگر اس نے پوچھا لوگوں سے کہ لوگوں یہاں پر یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کا علاقہ کون سا ہے لوگوں نے بتایا فلا علاقہ مسلمانوں کا ہے اس نے کہا کہ مسلمانوں کا سردار کا گھر کون سا ہے لوگوں نے دکھایا کہ سردار کا گھر وہاں ہے وہ سیدہ وہ نبی کی بیٹی نبی کی اولاد اس نے جا کے اس مسلمانوں کے سردار کے گھر میں دروازہ کھٹ کھٹ آیا دروازہ کھولا کہا کون ہو تم وہ بی بی کہنے لگی کہ میں سیدہ ہوں سیدانی ہوں تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اس کی اولاد ہوں دیکھو میں راستہ بھٹک گئی ہوں میرے ساتھ میرے دو معصوم بچے ہیں مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دو میرے بچے بھوکے ہیں میرے بچوں کو کھانا دے دو پتہ ہے اس نے جواب کیا دیا دیکھو مسلمانوں کی وفاداری بے وفائی دیکھو مسلمان سردار ہے اب وہ کہتا ہے کہ اچھا سیدانی ہو سیدزادی ہو کہاں ہاں کہاں تو لاؤ شجرہ پیش کرو ثبوت دو کہ تم سیدانی ہو سیدزادی ہو وہ بی بی تڑپ کر رو کر کہنے لگی کہ میں اجنبی ہوں مسافر ہوں یہاں شجرہ کہاں سے لاؤں ثبوت کیا میں ثبوت دوں میں اللہ اور رسول کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے میں اس کی بیٹی ہوں اس کی اولاد ہوں مجھ پر بھروسہ کر میرے بچے بھی دونوں سید ہیں میرا شہر بھی سید ہے ہمیں پناہ دے دو ایک رات کے لیے وہ کہتا ہے نہیں پہلے ثبوت دو آج تو ہر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے سیدانی کہتا ہے سب اپنے آپ کو ثبوت دو اس نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہاں تو نکل جاؤ دروازہ بند کر دیا اس نے وہ راستے راستے پھرتے پھرتے ایک پارسی کے گھر پہ پہنچی پارسی سمجھتے ہو آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والا پارسی کے گھر پہنچی دروازہ کھٹ کھٹ آیا اس پارسی نے اپنا دروازہ کھولا کہا کون ہو تم کہا کہ میں مسلمانوں کی رسول کی اولاد ہوں سیدزادی ہوں میرے دو بچے میرے ساتھ ہیں میں راستہ بھٹک گئی ہوں مسافر ہوں مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دو میں اپنے نانا سے تمہارے لیے شفاعت کرواؤں گی دعا کروں گی تمہارے لیے میرے بچے بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا دو وہ پارسی وہ کہنے لگا آجاؤ بی بی ہمارے گھر آجاؤ آجائی ہمارے گھر اس نے پناہ دی ان کے بچوں کو کھانا دیا رات ہوئی ادھر پارسی سونے چلا ادھر وہ مسلمان سونے چلا دونوں جب سوئے تو وہ مسلمان خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے اور جنت کے اندر رسول اللہ کھڑے ہیں اور وہی بی بی جو درمادہ کھٹ کھٹا رہی تھی رسول اللہ اس کو لپیٹ کر اپنی بیٹی کو پیار کر رہے ہیں اس کے بچوں کا سرک سائلہ رہے ہیں وہ چاہا کہ جنت کے اندر داخل ہو فرشتوں نے اسے روک دیا کہا جا رہے ہو کہا رہے مجھے جنت کے اندر جانے دو میں مسلمان ہوں مولوی ہوں فرشتوں نے کہا کہ مسلمان ہو کہا ہاں مولوی ہو کہا ہاں کہا ثبوت پیش کرو ثبوت دو کہا ثبوت نہیں ہے میرے پاس اس کی آنکھ کھل گئی اب وہ پریشان ہو گیا پسینے آنے لگے اب وہ ہر جگہ جا جا کر ڈھونڈ رہا ہے وہ عورت کہاں ہیں وہ بچے کہاں ہیں ایک مرتبہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اسی پارسی کا گھر میں پہنچا کہ جس پارسی نے اس سیدانی کو پناہ دیا تھا ایک مرتبہ دروازہ کھٹ کھٹ آیا پارسی نے دروازہ کھولا وہ مسلمان کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کوئی عورت آئی تھی کہاں ہاں کہاں اس نے کہا کہ وہ نبی کی اولاد میں سے کہاں ہاں کہاں اس کے ساتھ دو بچے بھی تھے کہاں ہاں کہاں تم نے اسے پناہ دی ہے کہاں ہاں کہاں اسے میرے حوالے کر دو وہ پارسی کہنے لگا کسی قیمت پر حوالے نہیں کروں گا وہ مسلمان کہنے لگا میں جتنی دولت لینی ہے بولو میں ساری دولت دے دوں گا مگر ان لوگوں کو میرے حوالے کر دو کہاں ہرگز حوالے نہیں کروں گا وہ مسلمان کہنے لگا جو حوالے نہیں کروں گا اس پارسی نے کہا اس لیے کہ جو خواب دیکھ کر تو آرہا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے وہی خواب میں بھی دیکھ کر اٹھ رہا ہوں تو احسان فراموشوں نبی کا نمک کھا کر نبی کے گھر والوں پر بھوکنے والوں خوشیار ہو جاؤ رسول اللہ کو چہرہ دکھانا ہے قیامت کے دن کیا چہرہ دکھائے گا تو دو کوڑی کا مفتی مولوی دو کوڑی کا مسلمان کیا چہرہ دکھائے گا نبی کو کہ ہم نبی آپ کا کلمہ پرپل کر آپ کے نباسوں کے ذکر پہ اتراز کرتے تھے آپ کے نباسے کے ذکر کو روکتے تھے اور سمجھتا ہے کہ نبی گلے لگا لیں گے تیرے جیسے منافق سے نبی چہرہ پھیر لیں گے اس لیے کہ جو حسین کا نہیں ہو سکتا وہ رسول کا نہیں ہو سکتا پہلے حسین کا وفادار بن پھر مصطفیٰ کا وفادار بننا پہلے اولاد کا وفادار بن پھر باپ کا وفادار بننا اہلِ بیتز پر رحم کرو مسلمانوں قسم خدا کی نبی کو مرد تلپاؤ نبی کے دل کو نبی کے دل میں ایسے ہی تم نے بہت تکلیف پہنچائی ہے تم کیا سمجھ رہے ہو آج محرم جیسے ہی آیا ہر جگہ ہیپی نیوئر ہیپی نیوئر مبارک ہو مبارک ہو کس بات کی مبارک بادی جس نے مبارک بادی دی کبھی پوچھا اس سے کس بات کی مبارک بادی نبی کا گھر لڑ گیا اس کی مبارک بادی نبی کے گھر کے بچوں کو مار دیا گیا اس کی مبارک بادی نبی کی اولادوں کے جنادوں پہ گھوڑے دور آئے گئے اس کی مبارک بادی کس بات کی مبارک بادی کہا نو کی کشتی پار لگی آدم کی توبہ قبول ہوئی تجھے آدم یاد رہا نو یاد رہے تجھے حسین نہیں یاد رہا تجھے ننہ سا بچہ علی ازغر نہیں یاد رہا تجھے وہ شیش اٹھارہ سال کا شبیح مصطفیٰ علی اکبر نہیں یاد رہا جس کے سینے پہ برچی لگی کبھی سوچا جس گھر سے پردہ قائم ہوا اس گھر کی عورتوں کو بے ریدہ چادر چھین کر ننگے سر پھیلایا پھیلایا گیا فاطمہ کی بیٹیوں کو ہاتھ پسے گردن بان کر جناب فاطمہ کی بیٹی زینب قبرا حسین کی بہن نبی کی نواسی علی کی بیٹی اپنے بالوں سے چہرہ چھپا رہی تھی گلی گلی پھیلایا گیا تمہیں اب بھی رحم نہیں آتا اہل بیت پہ کیسے مسلمان ہو کہ کلمہ پڑھتے ہو نبی کا اور نبی کے گھر والوں سے ذرا سبھی محبت نہیں ہے ذرا سی بھی تمہیں عقیرت نہیں ہے مسلمانوں قسم خدا کی اپنے نبی کے گھر والوں کے وفادار ہو جاؤ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ اپنے نبی سے معافی مانگو کہ جو عذیتیں تم نے دی ہے نبی کی آل کو جو ظلم بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں پہ کیا ہے وہی ظلم مسلمانوں نے اس امت نے اپنے نبی کی اولادوں پہ کیا ہے کل اہل بیت کو قتل کیا آج اہل بیت کا ذکر روک رہے ہو اہل بیت کے ذکر کرنے والوں پہ فتوہ لگا رہے ہو چاہتے ہو کہ کہیں سے ذکر اہل بیت بند ہو جائے مگر سن لو اس امت میں حسین کا خون شامل ہے اللہ اکبر وہ حسین جس کے سر کو کٹا جا رہا تھا تو شمر سے جب پوچھا یزید نے کہ شمر جب حسین کا سر کٹا جا رہا تھا حسین کیا کہہ رہے تھے کہ حسین کہہ رہے تھے میرے نانا کی امت کو بخش دے اللہ اکبر اے خدا میرے نانا کی امت کو اتنا کریم گھرانا اتنا کریم نانا کا کریم نواسہ اور اس سے دشمنی مول رہے ہو اس کے ذکر پہ فتوہ لگا رہے ہو اور سوچتے ہو کہ حضور کو چہرہ دکھانا ہے مسلمانوں قسم خدا کی رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے محشر میں کیا مولے کے کھڑے ہوگے کیا کہو گے رسول اللہ سے کہ تم نے نبی کی اولادوں کے ساتھ کیا انصاف کیا جب نبی کہیں گے کہ میری آل کے ساتھ کیا سلوک کیا تم نے میں نے اپنی اہلِ بیعت کو چھوڑا تھا تمہارے لئے تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تیر چلائے تلوار مارے پتھر چلائے خون بہایا میری بچیوں کو بے ریدہ بغیر چادر کے پھرایا گلیوں گلیوں میرے نبی کے میرے نواسے کے جس کے نبی امام حسین کے ہوتو کو چومتے تھے اور یزید دربار شام میں بیٹھ کر امام حسین کے ہوتو پہ چھڑی مار رہا تھا اللہ اکبر ایک انگریز رومن سے برداشت نہیں ہوا وہ کہنے لگا یزید تجھے شرم نہیں آتی تُو جس نبی کا کلمہ پڑتا ہے یہ اس کے نواسے کا کٹا ہوا سر ہے اس کے ہوت پہ تُو چھڑی مار رہا ہے کبھی انصاف سے بتاؤ تمہاری بھی بچیاں ہوں گی تمہاری بھی بیٹی ہوگی جب تم اپنے گھر سے نکلتے ہو جب ایک باپ بیٹی اپنے باپ سے بہت اٹیچ ہوتی ہے جب کوئی باپ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو بیٹی باپ سے لپڑ جاتی ہے پاپا جلدی آئیے گا بابا جلدی آئیے گا کبھی تم نے سوچا حسین کی بھی ایک چار سال کی بیٹی تھی جس کا نام تھا سکینہ جب حسین کے لشکر میں کوئی نہیں بچانا حسین نکلے جب میدان میں جانے لگے تو حسین نے اپنے نانا کے گھوڑے سے کہا زلجنہ سے اے زلجنہ چل اب میرا وقت آ گیا ہے نانا کے وعدے کو نبھانا کا وقت آ گیا چل مجھے میدان میں لے کر زلجنہ روکا رہا نہیں بڑا گھوڑا نہیں بڑا رہا ہے امام حسین نے کہا کہ اے نانا کے گھوڑے آج جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑے گا زلجنہ سر ہلا کر اپنے پیروں کی طرف دیکھانے لگا حسین نے جب گھوڑے کے پیر کو دیکھا تو کیا دیکھا چار سال کی حسین کی بچی سکینہ دن کا بھوکا ہو کیا سا ہے میرے بہرہ بابا ایک خطر جنازے اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہے میرے بابا نے صبح سے لے کر اس رتا کے خطر جنازے اٹھا ہے اے میرے نانا کے گھوڑے جو بھی میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا ہے میرے بابا کو نہ لے جائے میدان میں حسین گھوڑے سے اترے سکینہ کو گود میں اٹھایا کہا سکینہ مجھے اپنے نانا کا وعدہ نبھانا ہے سکینہ کہتی ہے بابا بابا آپ چلے جائیے گا تو سکینہ کس کے سینے پہ سوے گی حسین کربلا کی گرم زمین پر لیٹ گئے کہا آ سکینہ میرے سینے پہ سو جا میری بچی اپنی بچی کو اپنے سینے پہ سلایا ہاں عزیز اور انصاف سے بتاؤ اگر کسی کا باپ مر جاتا ہے اس کی بچی چھوٹی ہوتی ہے تم کیا کرتے ہو بچی کو سہارا دیتے ہو پیار کرتے ہو تمہیں معلوم ہے جب حسین کا سر کاٹ کر نائزے پہ اٹھایا گیا تو کسی نے حسین کی چار سال کی بچی کو پیار نہیں کیا کسی نے اس کا سر نہیں سہلایا بلکہ اس لیے کہ حسین اپنی بچی سے پیار کرتے تھے اس بچی کے چہرے پہ تماشے مارے گئے اس کے کانوں سے بالیاں نوچ لی گئی اللہ اکمار اس بچی کے چہرے پہ اتنے تماشے مارے گئے کہ اس بچی کے چہرے پہ تماشوں کا نشان پڑ گیا کیا خطا تھی اس بیٹ بچی کی وہ اپنے بابا حسین کو یاد کر رہی تھی کہ بابا مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے بابا شمر اسے تماشوں پہ تماشے مار رہا تھا پتہ ہے کوفہ سے شام تک اس بچی کو کیسے لایا گیا گھوڑے کے پیٹ پر اس بچی کو رسی سے بان دیا گیا اور اس کے اٹنی کے پشت پہ چابک مارا جاتا تھا جب وہ اٹ دوڑتا تھا تو وہ بچی کبھی اس طرف گرتی تھی کبھی اس طرف گرتی تھی نبی کے گھر کی اٹھارہ عورتوں کے سروں کو گلوں کو گردنوں کو ایک رسی سے بان دی گئی تھی یہ سمجھتے ہو یہ ایک رسی سے اٹھارہ گلے بان دیے گئے تھے اٹھارہ گلے ایک رسی سے نبی کے گھر کی عورتوں کا جائے زینب و کلسون کا کبرا کا امی رباپ کا امی لیلہ کا امی فروا کا اور سکینہ کو بیچ میں رکھا گیا لمبی لمبی قط کی تھی اور یہ چار سال کی بچی تھی جب بیبیاں کھڑی ہوتی تھی تو اس بچی کے گردن میں فاسی لگ جاتا تھا نبی کے گھر کی بیٹیاں بچیاں نبی کی نباسی زینب گھوٹنے پہ چل کے گئی تھی یزید کے دربار میں تاکہ سکینہ کے گلے پہ فاسی نہ لگے جب دربار شام سجا نا تو یزید نے کہا کہ کون ہے وہ سکینہ جو حسین جس سے بہت محبت کرتے تھے حسین جس سے بہت پیار کرتا تھا شمر نے دکھایا سکینہ کی طرف یزید نے سکینہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اے بچی بتا تیرا نام کیا ہے سکینہ کے گلے میں رسی بندہ ہوا تھا وہ بچی کچھ بول نہیں پا رہی تھی وہ کیسے بولے یزید نے دوبارہ پوچھا میں پوچھ رہا ہوں تو وہ اپنا نام بتا سکینہ کچھ نہیں بتا پا رہی آواز نہیں نکل رہی ہے گلے میں رسی لگا ہے ایک مرتبہ یزید کو غصہ آیا یزید نے کہا شمر دیکھ یہ بچی میری توہین کر رہی ہے اسے کوڑے مار شمر جیسے ہی کوڑا لے کر بڑا ایک مرتبہ امام سجاد امام زین العبدیر نے کہا کہ ظالم کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ میری بہن کے گلے میں رسی بندی ہوئی ہے یہ بچی کیسے بولے گی ذرا اس بچی کے گلے سے رسی کو کھول یزید نے کہا کہ اس کے گلے سے رسی کھولا جائے رسی جیسے ہی کھولا گیا اتنا سخت تھا رسی کہ سکینہ کے گلے سے خون بہنے لگے چار سال کی بچی کے گلے سے خون بہنے لگا یزید نے اپنے پاس بلایا سکینہ نے ایک مرتبہ اپنے بھائی سجاد کو دیکھا امام نے کہا کہ جا سکینہ ورنہ یہ ظلم اور ظلم کرے گا تیرے اوپر سکینہ یزید کے سامنے آئی یزید نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تُو حسین کے سینے پہ سوتی تھی کہا ہاں میرا بابا مجھے اپنے سینے پہ سلاتا تھا یزید نے کہا کہ تُو بھوکی ہے سکینہ نے گلہ ہلایا ہاں میں بھوکی ہوں کہا کچھ کھائے گی ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے بھائی یا امام زین العبدین کی طرف دیکھا امام نے کہا کہ ہاں سکینہ سر ہلا ہو سکینہ نے سر ہلایا ہاں کھاؤں گی یزید نے ایک تشت منگوایا ایک تشت بگوایا تشت جب ہوتل وغیرہ میں تم جاؤگے تو دیکھو کہ بڑے ہوتلوں میں تشت میں ڈھاگ کر کھانا لائیا جاتا ہے ایک تشت منگوایا اور مگوا کے کہا کہ دیکھ اس کے نیچے خجور ہے لے تھوڑا سا خجور کھا لے پتہ کیا ہوا سکینہ نے جیسے ہی تشت اٹھایا کیا دیکھا خجور نہیں تھا بابا کا حسین کا کٹا ہوا سر تھا بیٹے نے بابیٹی نے باب کے سر میں سر رکھ دیا او بابا کہا چلے گا اسے چھوڑ کے بابا بابا جب میں تمہیں یاد کرتی تھی مجھے تمہا کے مارے جاتے تھے بابا بابا میرے کانوں سے باریا نوچ لی گئی بابا بابا سکینہ کے کانوں سے خون بہر آئے یہ انصاف کیا تم نے نبی کے گھر والوں سے مسلمانوں رحم کرو نبی کے گھر والوں پہ خدا کے باستے رحم کرو قیامت کے دن مو دکھانا ہے رسول اللہ کو زمانے والے پوچھتے ہیں کہ ہم حسین کے غم میں کیوں روتے ہیں مجھے انصاف سے بتاؤ کوئی ایسا باب دکھا دو کہ جس کا بیٹا مرا ہو اور وہ اپنے بیٹے کے جنازے پہ نہ رویا ہو کوئی بہن دکھا دو جو اپنے بھائی کے جنازے پہ نہ روئی ہو کوئی پتھر دل پیوی کو دکھا دو جو اپنے شہر کے جنازے پہ نہ روئی ہو کوئی ایسی ماں دکھا دو جو اپنے بچے کی میت پہ نہ روئی ہو افسوس ہے مسلمانوں کہ تم اپنے گھر والوں کے مرنے پہ روتے ہو اور نبی کے گھر والوں پہ اگر ہم روئے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے ہے تو میں نہیں پتا امام حسین چھوٹے تھے صاحبِ صرر شادتین لکھتے ہیں کہ امام حسین ابھی تین یا چار روز کے تھے نبی نے اپنے گود میں لیا حسین کو حسین نے نبی کے گود میں پشاپ کر دیا تو پیار سے بچوں کو ٹھمکا لگایا جاتا ہے نا تو حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمہ نے پیار سے حسین کے تلوہ پہ ٹھمکا لگایا اور ٹھمکا لگا کر کہا حسین بہت شرارتی ہو نبی کے گود میں پشاپ کر دیا صاحبِ صرر شادتین لکھتے ہیں کہ نبی کا جمال نمہ چہرہ جلال میں تبدیل ہو گیا نبی کا چہرہ جلال سے تمتمانے لگا سرخ ہو گیا نبی کا چہرہ ام سلمہ نے جب یہ حیبت دیکھی ام المومنین قدموں میں گر گئیں یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی حضور نے کہا کہ ام سلمہ تم نے مجھ پہ ظلم کیا ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے کیا ظلم کیا رسول اللہ نے کہا کہ تم نے میرے حسین کو ٹھمکا کیوں لگایا کہا یا رسول اللہ میں نے تو محبت سے لگایا کہا کہ مجھے اتنا بھی گوارہ نہیں کہ محبت سے بھی ٹھمکا لگا کر حسین کو کوئی تکلیف پہنچائے مسلمانوں انصاف سے بتاؤ جس حسین کو ٹھنگا لگا نا نبی سے برداشت نہیں ہوا جب اس حسین کے گلے پہ چھوری چلائی جا رہی تھی جب حسین کو تیر مارے جا رہے تھے جب حسین کو پتھر مارے جا رہے تھے جب حسین کے لاش پر بائیس ہزار گھوڑے دوڑائی جا رہے تھے جب حسین کا جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ٹکلے ٹکلے ہو گیا تو کیا نبی مسکرہ رہے تھے حضرت امی سلمہ کہتی ہیں صاحبِ البدایہ والنہایہ لکھتے ہیں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں اللہمہ امام حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں کہ رسول اللہ نے جب کربلا کا واقعہ سنایا اپنے گھر والوں کو تو حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا ام الفضل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں کربلا میں رہوں گی رسول اللہ نے کہا کہ تم زندہ تو ہوگی اس وقت مگر تم کربلا میں نہیں تم مدینہ میں ہوگی تو جناب امی سلمہ نے کہا کہ پھر مجھے پتا کیسے چلے گا کہ حسین قتل کر دیے گئے تو نبی نے ایک بوتل میں کچھ چند مٹی ڈال کر دی اور کہا کہ یہ اسی زمین کربلا کی مٹی ہے جہاں میرے حسین کو تین دن کا بھوکا و پیاسا تلپا تلپا کر شہید کر دیا جائے گا جب یہ مٹی خون سے بھر جائے سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا میرا حسین مار ڈالا گیا حضرت امی سلمہ کہتی ہے کہ جب دس محرم ایک سٹھ ہجری آشور کی تاریخ آئی عصر کے وقت میں سوئی ہوئی تھی میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور کیا حال ہے رسول اللہ کا رسول اللہ کے سر پہ امامہ نہیں ہے حضور کی ظلفیں بکھری ہوئی ہیں حضور کا گرے بان چاک ہے حضور کے پورے سر مبارک پر دھول مٹی گرد و غبار بھرا ہوا ہے جسم پہ خون لگا ہوا ہے حضور کا کرتہ دھول مٹی سے بھرا ہوا ہے حضور زار و قطار روئے جا رہے ہیں حضور کی آنکھوں سے آسو بہا جا رہا ہے حضرت امی سلمہ نے جب یہ کیفیت دیکھی کہا کہ اے میرے آقا یا رسول اللہ آپ کا یہ حال کیسا اللہ کے رسول نے فرمایا امی سلمہ کیا تجھے نہیں معلوم میرا حسین دشت نینوہ میں کربلا کے میدان میں تین دن کا پھوکا پیاسا زبا کیا جا رہا ہے میں جس حسین کے گلے کو چھومتا تھا اس حسین کے گلے پہ چوری چلائی جا رہی ہے انصاف سے بتنا حضرت امی سلمہ نین سے بیدار ہوئیں نین سے بیدار ہو کر ان کو وہ واقعہ یاد آیا انہوں نے وہ بوتل نکالا وہ مٹی نکالی تو کیا دیکھا وہ مٹی خون سے پھڑ چکا ہے امی سلمہ سمجھ گئی کہ حسین قتل کر دیئے گئے مجھے بتاؤ مسلمانوں میں مولوی کی مانوں یا ام المومنین کی مانوں ام المومنین کیا بیان کر رہی ہیں کس حالت میں دیکھا رسول اللہ کو کیا رسول اللہ مسکرا رہے تھے کیا رسول اللہ نئے سال کی مبارک بادی دے رہے تھے کیا فرما رہی ہے امی سلمہ کہ حضور غم حسین میں رو رہے تھے حضور کے بال کھلے ہوئے تھے حضور کا گریبان چاک تھا اللہ اکبر رحم کرو اہل بیعت پہ نبی کے کھر والوں پہ غم حسین منانا غم حسین میں رونا یہ رسول اللہ کی سنت ہے اس لیے غم حسین منانا یہ مصطفیٰ سے وفاداری کی دلیل ہے اس لیے ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے یا رسول اللہ ہم امام حسین کے غداروں میں نہیں تھے ہم تیرے نبی کے نواسوں کو وفاداروں میں تھے تیرے نبی کے گھر والوں کے وفاداروں میں تھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ